آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نے سو بچوں کو قتل کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں میں اس بات پر یقین کرتا وہ کوئی اس کے اوپر کسی چیز کا سایا تھا ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہ بندہ بڑا نام پیدا کرے گا بڑا نام پیدا کرے گا چاہے برائی میں کرے چاہے اچھائی میں کرے اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم اتنی تیزی سے جو پیسہ خرچ کر رہے ہو کل کو تم زندگی کیسے گزاروگے تو اس نے کہا مجھے زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پسور پکنوں کا کن پٹی بے رکھوں گا گولی مارنوں گا سمجھیں یہ بات کہ یہ جو آج جو معاملہ چل رہا ہے نا یہ سمجھیں کہ اس نے اپنی موت کو سیلیبریٹ کیا ہے اس نے کوئی مارے یا نہیں مارے مگر جیتے جی وہ ہم لوگوں کو مار گئے ہیں بائیس سال پہلے شہر لاہور میں اس قبر میں مجود شخص جعوید اقبال نے ایسا جرم کیا جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی جعوید اقبال نے اطراف کیا کہ اس نے سو بچوں کو قتل کیا اور بے دردی کے ساتھ ان کی لاشیں تضاب میں ڈال کر تحلیل کر دی یہ جعوید اقبال نے اکیلے کیا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جعوید اقبال نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اس کا شریک جرم اس کا سگہ بھائی بھی تھا آج ہم پہلی بار اس کے بھائی کو بھی منظر عام پہ لا رہے ہیں اور اس سے پوچھیں گے کیا واقعی وہ شریک جرم تھا اور کیا جعوید اقبال نے یہ سو بچوں کا قتل اکیلے کیا یا اس کے کوئی اور ساتھی بھی تھے جعوید اقبال کے بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعی اس نے یہ قتل کیے بھی یا نہیں مزید کہانی جعوید اقبال کے بھائی کی زبانی حقیقت یہ ہے کہ وہ شروع سے شورت کا بھوکا تھا شورت کا بھوکا تھا کہ میں کوئی بھی ایسا کام کروں چاہے وہ نیکی میں ہو چاہے وہ بدی میں ہو تو میری شورت ہوئے والدین کو پریشان کرنا ہر بات میں مطلب کہ زیچ کرنا ان کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس نے اپنی زندگی میں والدین کو کوئی سکھ نہیں دیا کوئی سکون نہیں دیا کون سار ٹائم تھا جب آپ کو پتا چلا گیا یہ ہمارے کنٹرول سے باہر چلا گیا ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ بچہ ہے شہد مطلب کہ اپنا مگر وہ کوئی اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ تھا سایہ تھا جو مطلب کہ اس کو مطلب کہ اپنا جو پریشان کیے رکھاتا تھا یعنی کہ یہ ہے کہ وہ جنونی قسم کا خفتی قسم کا بندہ تھا تو اس کا علاج بھی کبھی کروایا ہے اس کی فیملی علاج یہی تھا نا کہ جو مطلب کہ پیر وقیر وغیرہ سے مطلب کہ ان میں وہ کہتے تھے کہ یہ پک ایک بزرگ نے کہا تھا ایک بزرگ نے کہا تھا اس کے ہاتھ دیکھ کے یا اس کی مطلب کہ جو بھی اس کے حالات دیکھ کے نا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ بڑا نام پیدا کرے گا بڑا نام پیدا کرے گا چاہے برائی میں کرے چاہے اچھائی میں کرے یہ اس دور میں انہوں نے کہا تھا یہ اس آج سے جوید اقبال کی عمر کی جب تقریباً عمر یہ سمجھ لے کہ چودہ پندرہ سال ہوگی والدین نے بھی نا یعنی ایک قسم کا اس سے علیدی اختیار کر دی کنارہ کشی کر دی بھا یہ سمجھیں مگر یہ ہے کہ اپنی ہر معاملے میں نا وہ ان کو انوال کر دیتا تھا کوئی مشکل ہو کوئی یعنی کہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے کسی چیز کی بھی نہ تو والد کو آکے مجبور کرتا تھا کہ اگر تم نہیں دوگے تو میں یہ کرنوں گا میں وہ کرنوں گا میں اپنی کان پٹی پر پسور رکھ کے اپنے آپ کو مارنوں گا اس قسم کی باتیں جو ہے جنونی قسم کی باتیں جو کرتا تھا اور جو اس نے کارخانہ بنایا تھا اس میں ملازم جو تھے ہاں جی وہ اس نے بچے رکھے ہوئے تھے ہاں جی وہ بڑے بھی تھے بچے بھی تھے کپنے لوگ ہوں گے اس کے کارخانے میں کارخانے میں تقریباً بارہ جہاں مطلب کہ جو دو تین بچے جو اس نے یہ سمجھنے کہ اس کے باڈی گاڑ تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھے وہ بچوں کو کبھی مری لے کے جا رہا ہے کبھی مطلب کہ اپنا کوئی سیر گاؤں بھی لے کے جا رہا ہے مطلب اس طرح اس نے اپنے بچوں کے ساتھ گل لگایا اگر اس کے بچے کسی کو ڈانٹ دیا جائے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتا تھا اصلہ پتہ کیا تھا حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی جو جہدات میں سے حصہ تھا وہ اس نے اپنا لے کے تو مت کر روزانہ کے دو چار دس ہزار روزانہ کے خرچ کر رہا تھا کس پہ؟ اپنی ذات پہ بچوں پہ اس کو کسی نے کہا ہمارے عزیزوں میں سے کسی نے کہا کہ بھئی تم اتنی تیزی سے جو پیسہ خرچ کر رہے ہو کل کو تم زندگی کیسے گزار ہوگے تو اس نے کہا مجھے زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پسور پکنوں کا کن پٹی بے رکھوں گا گولی مارنوں گا اس قسم کا جنونی اس کی باتیں تھی یعنی اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے زندگی جی کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ سمجھیں یہ بات کہ یہ جو آج جو معاملہ چل رہا ہے نا یہ سمجھیں کہ اس نے اپنی موت کو سیلیبریٹ کیا ہے اگر کہا جائے نا کہ اس نے کوئی اتنے مارے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ سب اس کی ڈراما ہے یعنی اس نے ایک ڈراما رچا ہے اچھا یہ چیز تائیے گا کہ آپ کا انہوں نے کیسے ذکر کیا؟ اپنی ڈائری کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی گیارہ یا تیرہ وہ انہوں نے فگر پورا کرنا تھا سو کا نہیں آپ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میں نے اس کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم نے مجھ سے نہیں ملنا یعنی کہ اس گراج میں آپ کا نام ڈائری میں لکھا ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بات جس سے اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جو اس کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا نا سب سے پہلے وہ اس کا دشمن ہوتا تھا اور جب یہ آپ لوگوں کو پتا چلا کہ ایسے جعوید اقبال کا نام آگیا ہے اس سے پہلے کبھی آپ لوگوں سے کسی نے ذکر کیا؟ کوئی اس قسم کی کمپلین ہی نہیں تھی جب یہ ہمیں تھریڈ کرتا تھا نا جس وقت یہ تھریڈ کرتا تھا اس قسم کی اس نے باتیں کی تو ہم تھانے میں رپورٹ لے کے گئے اس کے خلاف کہ اس بندے کو کابو کیا جائے یہ بڑی عجیب عجیب جنونی باتیں کرتا ہے اسی وقت اس کو پتا چلا کہ یہ تھانے میں میری خلاف گئے ہیں اس نے جا کے جنگ اخبار میں کوئی مطلب کا اپنا وہ دے دیئی ہیں جو بھی اس نے ادھر جا کے کہا کہ لو جی میں نے تو یہ کیا میں نے ڈرم رکھے ہوئے تھے اس ڈرموں میں میں نے بچے گلائے ہیں یہ کیا وہ کیا ادھر تھانے میں جب آگئی تو ہماری اس سے وقت پکڑ دکڑ شروع ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نے سو بچوں کو قتل کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں میں اس بات پر یقین کرتا کبھی بھی نہیں کیونکہ جو بچہ جو بندہ اپنے اتنے بچوں سے اتنی چاہت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور بیسیکلی مطلب کہ وہ کسی کو مطلب کہ اپنا مارنے کے حق میں نہیں کچھ جانور کو بھی مطلب وہ نہیں مارتا تو وہ بچوں بندوں کو کیسے مارے گا؟ اور عجیب تہیے گا جب اس کو جیل میں رکھا گیا صدا ہو گئی جیل میں رکھا تھا اس وقت کبھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی؟ نو سر کبھی ملاقات ہوئی؟ میری نہیں ہوئی اب بات میں آپ کو جو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ اس نے کوئی مارے یا نہیں مارے مگر جیتے جی وہ ہم لوگوں کو مار گئے ہیں ہم نے کل آج آپ بچوں کے رشتے بغیرہ بھی کرنے ہیں مطلب کہ لوگوں کے سامنے بھی ہونا ہے فیس کرنا ہے مگر یہ ہے کہ لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا بات ہے کہ ان کا بھائی نے ایسی حرکت کی ہے اس بواقع کو 21 سال سے زائد جو عرصہ ہو چکا ہے آپ تک ہاں جی ہاں جی کیا اب تک آپ کے اوپر اثرات ہیں اس کے؟ جنابِ علی بلکل اثرات ہیں بلکل اثرات ہیں جب یہ معاملہ ہوا نا دوزار دوزار میں تقریباً نائنٹین نائن جا دوزار میں اس دوران میں مطلب پارٹی مطلب کوئی ایسی تھے قبضہ گروپ ٹائپ کے لوگ جنہوں نے ہماری بلڈنگوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ کے بلڈنگوں کو آگ لگ جائے گی یا لوگ آپ کو مار دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ اس کو بیج دو بیج کے آپ کہیں دور نکل جاؤ آج مطلب تقریباً دوزار بھائی ہو گئے دوزار اکی میں ان لوگوں نے ہم پہ پھر دعوی مار رہا ہے یعنی کہ جلی کاغدات عدالتوں سے بنوا کے تو ہم پہ پھر دعوی مار رہا ہے جا کے دو ڈائی سو بندہ لے کے آئے ہیں مکان پہ قبضہ کرنے کے لئے اب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں ہمارا کوئی فیصلی نہیں ہو رہا جاوید اکبال کی فیملی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالی عدالت نے جاوید اکبال کو سزائے موت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں اس نے خودکشیوی کی جس کے بعد گھر والوں نے اس کی لاش مصول نہ کی اور اس کی قبر جو ہے وہ کوٹ لکپت جیل کے ساتھ ہی بنا دی گئی ہمیں اجازت دیجئے آئندہ پروگرام میں اگلی کہانی کے ساتھ